بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی لیکن فوری اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خچر کو ایڈ لگائی اور اس زور سے دشمن کے فوج میں داخل ہوئے اور اس زور سے آگے بڑھے کہ صحابہ کو بھی پکارا اور جب سب اکھٹا ہوئے اور بڑے ہجوش و خروش کے ساتھ انہوں نے پھر سے حملہ کیا تو دشمن بھاگنے لگے جب مشرقین بھاگے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہم آج کے درس میں دیکھتے ہیں جب مشرقین بھاگے تو وہ تین گروہ میں بڑھ گئے سب سے بڑا گروہ جو تھا وہ طائف کی جانب بھاگا دوسرا گروہ نخلا کا رخ کیا مقام نخلا کا اور تیسرے گروہ نے تیسرے گروہ تھا جو تھا تیسرے گروہ جو تھا وہ اوتاس نامی مقام میں مرچہ بندی انہوں نے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوتاس میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے چچا ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ کو صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ بھیجا انہوں نے دشمن کو پراغندہ کر کے سارا مال غنیمت پر خفزہ کر لیا یعنی ایک ہی زور کے رن میں انہوں نے فتح کامیابی حاصل کر لی اس گروہ پر البتہ جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ تھے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا نا تکڑی دے کر صحابہ کی ایک جماعت دے کر ان کو بھیجا تھا نا تو وہ ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ معارکے میں شہید ہو گئے اور ان کی جگہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے سمال لی اور کامیاب و کامران واپس ہوئے یہ پہلا گروہ کا معاملہ تھا اب دوسرا گروہ جو نخلا کی طرف بھاگے تھے ہاں اور ایک گروہ طرح جو نخلا کی طرف مقام نخلا کی طرف بھاگا تھا اس گروہ پر یعنی اس گروہ کے مشرقین کا چند مسلمانوں نے تاخب کیا پیچھا کیا اور وہاں پر درید بن سمہ جو میں نے پچھلے آپ کو ذکر کیا تھا وہ بڑا دانشمند مانا جاتا تھا تو اس کو جا پکڑا وہ مسلمانوں نے جو مسلمان سوار تھے جو پیچھے گئے ان لوگوں کے وہ مشرقین کے جو نخلا کی طرف گئے تھے تو وہاں گئے اور وہاں جا کر درید بن سمہ کو پکڑا اور اسے قتل کر دیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معنی غدیمت اور قائدیوں کو جمع کرنے کا حکم دیا تو تقریبا چوبیس ہزار اونٹ اور چالیس ہزار بکریاں اور چار ہزار اوقیا چاندی یعنی تقریبا ایک لاکھ ساٹھ ہزار درہم تک اتن رخم کی چاندی اور پھر عورتیں اور بچے چھے ہزار یہ تمام مسلمانوں کے ہاتھ آئے ان سب کو جی ایرانہ میں جمع کر کے حضرت مسعود بن عمرو غفاری رضی اللہ عنہ کو ان کا نکران مقرر فرمایا اور وہاں سے آگے بڑھے آگے کہاں بڑھے اب تو ایک تو نخلا والوں کا معاملہ ہو گیا اوطاس والوں کا بھی ہو گیا اب جو بڑی جمعیت ان کی بڑی تعداد ان کی جو طائف کی طرف گئی تھی اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا راستے میں مالک بن عوف نصری کے خلے سے گزرے تو اس کو ڈھانے کا حکم دیا یہ مالک بن عوف نصری کون ہے یہی ہے جو مشرقین کے لشکر کا سپے سالار تھا تو بہرحال بہنوں جب یہ لوگ گزرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اس کے خلے کے پاس سے گزرے تو اس خلے کو ڈھانے کا حکم دیا اب وہاں پر تو کوئی مشرق نہیں تھا وہاں کے مشرق پورے بھاگ کر کہاں پناہ گزین ہو گئے تھے طائف میں اب جب طائف پہنچے تو مسلمان جب ان کے پیچھے تاخب کرتے ہوئے ان کے پیچھے گئے اور طائف کو یہ لوگ پہنچے تو وہاں پہنچنے تک دشمن ایک سال کی خوراک پوری ایک محفوظ قلعے میں پورا ایک سال کا اناج انہوں نے رکھا اور اندر سے قلعہ بند کر لیا لہٰذا اس کا محاصرہ کیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ تقریباً بہت لامبے اڑسے تک اپنا محاصرہ قائم رکھا اور ان مسلمانوں نے دشمن ان کو ہتیار ڈالنے پر مجبور کرنے والی کئی تدبیریں اختیار کی تھی لیکن کوئی تدبیر بھی کام نہ آئی کارگر نہ ہوئی حتیٰ کہ خضرت خالد بن ولید رضی اللہ روزانہ نکل کر دعوت مبارزت دیتے ان کو لیکن کوئی آدمی سامنے نہ آیا وہ ویسی قلعے میں بند بیٹھے تھے ان پر منجنیق نصب بھی کیا گیا لیکن یہ بھی گارامت نہیں ہوا مسلمان جعبازوں کا ایک گروہ دبابوں یعنی ٹاپوں میں گھس کر نقب لگانے کیلئے بھی قلعے کی دیوار تک پہنچے لیکن دشمن نے ان پر لوہے کے جلتے ہوئے ٹکڑے پھیکے جس سے پھر وہ واپس ہونے پر مجبور ہو گئے اور دیوار میں نقب نہ لگا سکے قلعے کو اڑھانے کیلئے اور انہوں نے یہ بھی کیا مسلمانوں نے کہ انگور اور خجور کے درخت کاٹے مگر ان لوگوں نے اللہ اور قرابت کا واسطہ دیا یعنی اپنی اشتداری قرابتداری اور اللہ کا واسطہ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہ حکم دیا کہ ان انگور کے درختوں اور خجور کے درختوں کو چھوڑ دو تو صحابہ کرام نے چھوڑ دیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کرائی یہ اعلان کرائیا کہ جو غلام خلے سے اتر کر ہمارے پاس آ جائے وہ آزاد ہے اس اعلان پر تقریباً تیویز غلام اتر کرائے تیویز غلام انہی میں ایک تھے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ وہ خلے کی دیوار پر چڑھ کر ایک چرخی کی مدد سے جس کے ذریعے وہ پانی کھینچا جاتا ہے نا کوئن سے تو وہ جسی چکر جیسی ہوتی ہے چرخی جیسی ہوتی ہے اس چرخی کو لٹک کر نیچے آئے خلے سے تو اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت ابو بکرہ رکھ دی عربی میں چرخی کو بکرہ کہتے ہیں بہرحال غلاموں کا یہ فرار خلہ لوگوں کے لئے بڑا جان کناہ تھا غلام تو فرار ہو کر یہاں آئے تھے لیکن اب ان لوگوں کو اس خوف لاحق تھا کہ کہیں وہ غلاموں کی مدد سے کہیں ہمارے یعنی اب غلاموں کو پتا ہوتا ہے نا کہ کہاں پہ کہاں پہ کیا کیا چیزیں رکھی وے کیسے ان پر حملہ کیا جا سکتا ہے تو ان کے اندشے اور بڑھ گئے مشرقین کے کہ وہ اب مسلمان شاید ہمارے خلے پر خفضہ کر لیں گے بہرحال انہ نے بہت تیاریاں کی اور محاصرہ اور طول پکڑا اور فائدہ کچھ نہیں ہوا چنانچہ یعنی تاریخ میں آیا ہے کہ محاصرہ کے بیس دن کہیں کہا جاتا ہے کہ پورا ایک مہنہ گزر چکا لیکن کوئی ریزل نہیں ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوفل بن معاویہ رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھئے اللہ کے رسول لومڑی اپنے بھٹ میں گھز گئی ہے یعنی یہ جو لوگ تھے وہ اپنے خلوں میں جا کر بیڑھ گئے ہیں تو لہٰذا نوفل بن معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر آپ ڈڈ گئے تو آپ پکڑ لیں گے انہیں اور اگر چھوڑ بھی دیں گے تو یہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کا اعلان فرمایا یعنی چلنے کا واپس ہونے کا اعلان فرمایا صحابہ میں بعض لوگوں نے گزارش کی کہ آپ ان پر بددعا کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سبحان اللہ کیا فرمایا کہ اے اللہ ثقیف کو ہدایت دے اور انہیں مسلمان بنا کر لیا سبحان اللہ یہ پیاری دعا تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی کیا فرمایا آپ نے اے اللہ ثقیف کو ہدایت دے اور انہیں مسلمان بنا کر لیا ثقیف یہ قبیلے کا نام ہے تو یہ دعا فرمائی آپ نے اور وہاں سے کوچ کر گئے وہاں سے واپس پلٹ گئے فوج کو لے کر تو یہ تھا سیرت النبی کا ایک چھوٹا سا مقتصر خواہ کا انشاءاللہ اگلے درس میں ہم سیرت النبی کا اگلہ پہلو دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الكریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامیات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیرت النبی کے پچھلے دروس میں ہم نے دیکھا کہ حنین کے میدان میں مشرقین جمع ہوئے تھے مسلمانوں کو یعنی شکست دینے کے لیے انہوں نے بہت بڑا لشکر جرار تیار کر کے لائے تھا بہت سارے قبائل ایک جگہ جمع ہو کے اسلام کو مسلمانوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست دینا چاہ رہے تھے حملہ کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے تو ہم نے دیکھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ان کو وہاں سے مار بھگایا تو وہ بھاگتے ہوئے کہاں گئے تھے تائف گئے تھے ان میں کا ایک بہت بڑا گروہ تائف کو گیا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ یہاں کے معاملات کو نمٹتے ہوئے دوسرے جو دو گروہ میں نے آپ کو پتایا تھا نا پچھلے درس میں کہ تین گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے وہ بھاگتے ہوئے تو دو گروہوں کا انہوں نے یعنی معاملہ کمپلیٹ کیا اس کے بعد جب تیسرا بڑا گروہ تائف کی طرف گئے تو یہ گروہ تھا قبیلہ تقیف و حوازن کا تو جساں میں نے پچھلے درس میں آپ کو بتایا تھا کہ توییل محاصرہ کیا اور وہاں پر انتظار کیا ان کے نکلنے کا لیکن وہ خلوں میں بند ہو کر بیٹھ گئے تھے جا کر چھپ گئے تھے اندر دروازہ لگا لیے تھے قلعے کا تو بہرحال جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے جساں میں نے آپ کو پچھلے درس میں بتایا تھا کہ مال غنیمت کے پاس ایک صحابی کو ٹھہرایا گیا تھا نا نگرانکار مال غنیمت کا نگرانکار بنا کر ٹھہرا کیا تھا نا کس کو مسعود بن عمرو غفاری رضی اللہ عنہ کو تو بہرحال اس مال غنیمت کی تقسیم کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے جعرانہ کے مقام کو پھر واپس آئے اور وہاں آ کر بھی دس دن سے زیادہ آپ ٹھہرے رہے کیوں مال غنیمت تقسیم نہیں کیا دس دن سے زیادہ ٹھہرے رہے کیوں کیونکہ آپ کو انتظار تھا کہ شاید کے حوازوں سقیف والے توبہ کر کے آ جائیں گے جس سے پچھلے درس میں میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کی تھی کہ اللہ سقیف کو ہدایت دے اور انہیں مسلمان بنا کر لیا تو آپ اس دعا کی قبولیت کا انتظار کر رہے تھے آپ انتظار کر رہے تھے کہ شاید وہ واپس آئے اور ان کے مال ان کا دولت ان کے بچے ان کی بیویاں ان کو واپس کر دیے جائیں ان کے عورتیں اور بچے ان کو واپس کر دیے جائیں لیکن وہ نہیں آئے دس دن سے زیادہ آپ ٹھہرے لیکن وہ نہیں آئے جب آپ مال اور قیدی واپس وہ نہیں لے گئے تو کوئی نہیں آیا تو آپ نے کیا کیا کہ غنیمت میں سے خمس نکالا جیسے ختال کے بعد ہوئی ہوتا ہے نا بہنوں کہ خمس نکالا جو خمس کہتے ہیں پانچوں حصہ مال کا پانچوں حصہ نکال کر وہ غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے تو آپ نے کیا کیا خمس کو نکالا اور تعلیف قلب کے لیے کمزور اسلام والوں کو دیا تعلیف قلب کے لیے یعنی وہ ان کے قلوب اسلام پر جم جائیں اس چیز کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر احسان کیا اور کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیا جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے تاکہ ان کی نظر میں بھی اسلام محبوب ہو جائے چنانچہ آپ نے کسی ایک باپ کو سو اونڈ دیئے تو بیٹے کو بھی اتنے ہی سو اونڈ دیئے پھر کسی کو سو 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 کر کے تین سو اونڈ دیئے کسی کو پچاس پچاس اونڈ دیئے حتیٰ کہ یعنی اس خدر بے دریخ تقسیم کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ آپ کی تقسیم کو دیکھ کر یعنی لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بے دریخ اطیاد دیتے ہیں کہ انہیں فقر کا اندیشہ ہی نہیں ہے چنانچہ مال کی طلب میں بددو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے اور آپ کو ایک درخت کی جانب سمٹنے پر مجبور کر دیا جس میں آپ کی چادر پھز گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو میری چادر دے دو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میرے جان ہے کیا کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر میرے پاس تہامہ کے درختوں کی تعداد میں بھی چوپائے ہوتے تو میں انہیں تم میں تقسیم کر دیتا اور پھر تم مجھے نہ بخیل پاتے نہ بزدل نہ جھوٹا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ میرے لئے تمہارے مال فیمے سے کچھ بھی نہیں حتی کہ اتنا سا بال بھی نہیں صرف خمس میں نے نکالا ہے اور وہ خمس بھی تمہیں پر پلٹا دیا جاتا ہے لہٰذا سوئی دھاگہ تک ادا کر دو کیونکہ خیانت صاحب خیانت کے لئے قیامت کے روز آر رسوائی اور آگ ہوگی یہ سن کر لوگوں نے ایک معمولی چیز تک بھی جو غنیمت میں سے جو لے لیا تھا انہوں نے سہب واپس کر دیا یعنی بعض لوگوں نے مالی غنیمت کو لوٹا تھا نا تو وہ لوٹنے میں جو چیزیں آئی تھی ان کے ہاتھوں کو تو وہ تمام چیزیں وہ لاکر رکھ دیئے جب ایک جگہ پورا ہر ہر قسم کا مالی غنیمت بکریاں اونٹ ہر ہر چیز حتیٰ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا نا کہ سوئی اور دھاگہ تک بھی ہے تو لا کر دے دو تو جب سب جمع کر دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت کو تقسیم کرنے کا حکم دیا مال غنیمت تقسیم ہوا لیکن ایک بات یہ ہوئی تھی کہ جو خمس میں سے جو حصہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیا تھا وہ صرف خوریش پر تقسیم کیا تھا کیونکہ وہ لوگ اسلام نہیں لائے تھے ابھی کئی لوگ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ کسی کو اسلام جس کا اسلام کمزور تھا ان کو دیا اللہ کے رسول نے اور جو جو لوگ اسلام نہیں لائے تھے ان کو دیا تاکہ تعلیف خلب کے لئے تو یہ جب چیزیں ہوئی تو انسار کو رسول اللہ علیہ وسلم کے اس فعل پر حیرت ہوئی کہ آپ نے تعلیف خلب کو اندازے سے بڑھ یعنی معلیف خلوب کو اندازے سے بڑھ کر عطیہ دے دئیے اور انسار کو کچھ بھی نہیں دیا چنانچہ بعض انسار نے کہا کہ ایک ایسی تاجب کی بات ہے کہ آپ قریش کو دے رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ دیا حالانکہ ہم نے بھی جہاد کیا تھا یہ بات انسار کے رئیس حضرت سعاد بن عبادر رضی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ جائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کو جمع کیا صرف انسار کو جمع کیا اور اللہ کی حمد و سنہ بیان کی پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو احسان کیا ہے وہ سب پر آیا ہیں کہ ہم کو اللہ نے اسلام کی دولت دی ایمان کی دولت دی اس احسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا پھر فرمایا انسار کے لوگوں تم اپنے جی میں دنیا کی ایک حقیر سی گھانس کے لئے ناراض ہو گئے جس کے ذریعے میں نے ان لوگوں کا دل جوڑا تھا تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں اور تم کو تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا تھا اے انسار کیا تم اس سے راضی نہیں ہے کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے دیروں میں جاؤ کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دیروں میں لے جاؤ وہ ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انسار کا ایک فرد ہوتا اور اگر سارے لوگ ایک راہ چلیں اور انسار دوسری راہ چلیں تو میں بھی انسار ہی کی راہ چلوں گا اللہ انسار پر رحم فرما انسار کے بیٹوں پر رحم فرما انسار کے پوتوں پر رحم فرما جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے بہنو تو انسار اس قدر روئے اس قدر روئے کہ داڑیاں تر ہو گئیں اور کہنے لگے ہم راضی ہیں اللہ کے رسول ہم راضی ہیں ہم راضی ہیں اس بات پر کہ ہمارے حصے میں ہمارے نصیب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں اس سے بڑھ کر ہماری سعادت اور خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے اور اس طرح بہنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بات بتائی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس ہو گئے اور انسار بھی واپس ہو گئے اب ادھر مال غنیمت بھی تقسیم ہو چکا سب جدر کے ادھر ہو گئے تو تب حوازن کا وفد آ گیا اللہ کے رسول کی دعا جب قبول ہوئی حوازن کا یہ قبیلہ حوازن کا وفد یعنی ان کا گروہ آیا ان کا رئیس زحیر بن سرد تھا اور ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا بائد کی پھر عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جنہیں گرفتار کیا ہے ان میں ہماری عورتیں ہیں تو یہ ہمارے خوم کی بہت بڑی رسوائی ہے کہ ہماری عورتیں آپ کے پاس ہیں تو اللہ کے رسول آپ واپس کر دیجئے آپ تو بڑے کرم کرنے والے ہیں اور آپ احسان و کرم فرمائیے اور آپ ایسے آدمی ہیں کہ آپ سے امید وابستہ کی جا سکتی ہیں اور آپ کے کرم کا انتظار ہے ہم کو آپ انہوں اورتوں پر احسان کیجئے اور کچھ اشار بھی کہے ان لوگوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے ہی آپ اس تیز کے منتظر تھے کہ وہ آئیں اور اپنے عورتیں بچے مال تک سب چیزیں لے جائیں آپ نے بہت انتظار بھی کیا جب وہ لوگ نہیں آئے تو اس کے بعد اللہ کے رسول نے تقسیم کیا تو بہرحال جب وہ آئے اور آپ نے مانگا ان لوگوں نے مانگا اور ادھرہ ہوا یہ تھا کہ آپ نے تمام چیزیں سب تقسیم کر دی تھی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ جو لوگ ہیں انہیں دیکھ رہے ہو یعنی میں نے جس کو تقسیم کر دیا ہے یہ مال غنیمت وغیرہ عورتیں بچے جو بھی ہیں غلام جو بھی ہیں سب میں نے سب کے حصوں میں دے دیئے تو پھر مجھے سچ بات زیادہ پسند ہے لہذا خیدی اور مال میں سے کوئی ایک چیز چن لو یعنی جن لوگوں کو خیدی بنایا گیا ہے خیدیوں کو یا مال کو دونوں میں سے کوئی ایک چن لو تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ہمارے نزدیک تو خاندانی شرف کے برابر کوئی چیز نہیں ہے لہذا ہمارے عورتوں اور بچوں کو یعنی جن جن کو بھی آپ نے خید کیا ہے ہمارے خیدیوں کو آپ کے خیدیوں کو ہمیں واپس کر دیجئے اور ہم بکری اور اون کے بارے میں کچھ نہیں سوال کریں گے ہمیں مال نہیں چاہیے ہمیں ہمارے خیدی چاہیے آپ کے خیدی چاہیے ہمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو ایک کام کرو کہ تم زہر کی نماز میں جب تک پڑھنا لوں تو میرا انتظار کرنا یعنی جب تک کسی سے کچھ نہ کہنا بلکہ زہر کی نماز کے بعد تم لوگ اٹھ کھڑو اور اپنے اسلام کا اظہار کرو اور کہو کہ ہم بھی آپ لوگوں کے دینی بھائی ہیں پھر کہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کی جانب اور مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سفارشی بناتے ہیں آپ ہمارے خیدی ہمیں واپس کر دیں ان لوگوں نے ایسا ہی کیا تو پھر جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اور بنو متعلیب کا جو حصہ ہے وہ تمہارے لیے ہے اور میں ابھی لوگوں سے بھی پوچھ لیتا ہوں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے مقاطب ہوئے تو انسان اور مہاجرین نے کہا جو ہمارا حصہ ہے اللہ کے رسول وہ اللہ کے رسول کے لیے ہے البتہ بعض اعراب چند ان میں سے چند نے انکار کیا لیکن تقریبا لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے جو بخوشی واپس کر دے تو بہت اچھی راہ ہے ورنہ واپس تو بہرحال کر دے آئندہ سب سے پہلے مال فیح حاصل ہوگا تو اس سے ہم اس کو جو بھی اب واپس کر رہا ہے اپنا مال سمجھ رہے ہیں نا یعنی تقسیم ہو گئی تھی وہ تقسیم کو جب پھر سے واپس پوچھنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو یہ لوگ آئے ہیں ان کو تم جو جو اپنے خیدی اپنے ان کی عورتیں ان کے بچے سب واپس کر دو تو اگر جو واپس کرے گا تو اگلی جنگ میں جب مال فیح آئے گا ہاتھ میں تو اس سے ہم اس کو ایک حصے کے بدلے چھے حصے دیں گے یہ بھی وعدہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بھی سارے لوگوں نے بجس ایک دو کی یعنی ایک تھا آئینہ بن حسن نے اس کے علاوہ باقی کے سارے لوگوں نے بخوش ہی واپس کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے خیدیوں کو ایک قبطی چادر رتا فرمائی خیدی واپس کرنے کے بعد اب ایک آدمی کے حصے میں تو صرف دو اونٹ آتے تھے عبیز بکریاں بہرحال اس طرح سے غزوہ حنین کے مال کی تخصیم کے بعد پھرنے واپس کر دیا گیا تو انشاءاللہ سیرت النبی کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں آگے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ سیرت النبی کا وحلو کیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت النبی کو اچھی طرح سے یاد رکھنے والا بنائیں آمین یارب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیرت النبی کے اگلا پہلو آج ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ جو کہ پچھلے ہم نے دیکھا تھا حوازن کے وفت کے بارے میں کہ کیسے وہ وفت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیب ہونے کے بعد پھر سے ان کو وہ چیز ان کی ان کو واپس کر دی اور احسان کیا ورنہ تو ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر جنگ ہوتی ہے فتح ہونے کے بعد مال غنیمت کے طور پر تمام چیزیں اس فتح یافتہ لوگوں کے حصے میں آتی ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ احسان کیا ان لوگوں پر کہ ان کا مال ان کو واپس کر دیا اور ان کو معاف کر دیا اب دیکھئے اس کے بعد کا جو سیرت النبی کا پہلو ہے وہ ہے عمر جعرانہ جو کہ جس کا ذکر صحیح و خاری میں آیا ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم سے فارغ ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کا احرام باندھا تھا تو یہی عمر جعرانہ تھا اور اس عمرے سے فارغ ہو کر مدینہ واپس ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ذی قادہ میں چھے یا تین دن کچھ باقی رہ گئے تھے جب وہ مدینہ پہنچے اس کے بعد کا جو اہم واقعہ ہے سیرت میں وہ آتا ہے بنو تمیم کی تعدیب بنو تمیم ایک خبیلہ خاندان تھا انہوں نے کیا کیا کہ خبائل کو جزیہ نہیں دینے پر اکس آیا انہوں نے کہا کہ قبائل کو یہ اس بات پر رخصہ ہے کہ وہ جزیہ نہ دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا عینیہ بن حسن فزاری کی قیادت میں پچاس سواروں کا ایک دستہ بھیجا انہوں نے سہرہ میں حملہ کر کے ان کے گیارہ آدمی اکیس آڑتیں اور پچیس بچے وغیرہ گرفتار کیے اور انہیں مدینہ کو لے کر آئے اس کے بعد بنو تمیم کے دست سردار آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے یعنی آپ کے قوم سے مخابل خطابت اور مخابل شاعری کریں گے تو اس جیس کی انہوں نے خواہش ظاہر کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے تو چنانچہ ان کے خطیب اطارد بن حاجب نے خدبہ دیا پھر اس کا جواب کس نے دیا حضرت ثابت بن قیص رضی اللہ عنہ نے پھر ان کے شاعر زبرقان بن بدر نے اشار کہے تو جواب میں پھر حسن بن ثابت نے بھی اپنے اشار پیش کی تو انہوں نے اسلام کے خطیب اور شاعر کی فضیلت کا اعتراف کر لیا ان لوگوں نے اور کہا کہ واقعیتا آپ لوگی بہترین خطیب ہیں اور آپ کے شاعر کی ہی فضیلت بہت زیادہ ہے اس جیس کا انہوں نے اعتراف کیا اور وہ مسلمان ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خیدی ان کو واپس کر دیئے اور انہیں بہترین تحفِ تحائف کے ساتھ نوازا اس کے بعد بہنوں یعنی بنو طے کے فلس جو تھا بتخانہ اس کا انہدام ہوا اور وہاں پر اور ایک اہم واقعہ یہ پیش آیا کہ عدی بن حاتیم نے اسلام خبول کیا تھا ہوا یہ کہ ربیو الول نو حجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن عبی طالب کو یعنی سو اونٹ اور پچاس گھوڑے سمیت یعنی دیڑھ سو آدمیوں کا ایک دستہ ان کو دے کر بھیجا جس میں سو اونٹ تھے پچاس گھوڑے تھے ٹوٹل ایک سو سو آدمی بھی تھے سو آدمی تھے سو اونٹ اور پچاس گھوڑے تو یہ دستہ ساری دیڑھ سو آدمی تھے دیڑھ سو آدمی تھے اور سو اونٹ تھے اور پچاس گھوڑے تھے تو یہ دستہ بنو طائی کا ایک بتخانہ تھا جس کا نام تھا فلس آنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ساتھ یہ وفت بھیجا تھا تو حضرت علی کے ہاتھ میں کالا پرچم اور صفی جھنڈی تھی انہوں نے جود و کرم میں شہرت یافتہ ایک شخص آپ نے تاریخ میں نام سنا ہوگا حاتم تائی ان کے محلے پر چھاپا مارا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اور اونٹ بکریاں ہاتھ آئیں اور عورتیں بچے سب خید کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تو خیدیوں میں حاتم تائی کی صحبزادی بھی تھی صفانہ اور ان کا ایک بھائی تھا عدی یعنی حاتم تائی کے دونوں بچے ایک بیٹا ایک بیٹی اس میں سے بیٹی پکڑی گئی اور بیٹا بھاگ کر شاید ملک شام کی طرف ہاں ملک شام کی طرف وہ چلا گیا تھا تو جب حاتم تائی کی صحبزادی صفانہ کو لائے گیا وہ مدینہ لائی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ازراح احسان بلا فیدیے کے چھوڑ دیا اور ان کا اکرام کرتے ہوئے انہیں سواری بھی دی اور کہا کہ جاؤ ملک شام اپنے بھائی کے پاس تو جب وہ بھائی کے پاس پہنچیں تو بھائی کو کہا کہ تم کیوں بھاگ کر ادھر آئے شام کی طرف آؤ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی جود و کرم والے اور بہت ہی مہربان شخص ہیں تو پھر یعنی اتنا تک کہا حاتم تائی کی بیٹی صفانہ نے کہ تمہارا باپ بھی ویسا نہیں کر سکتا جیسا انہوں نے کیا ہے تو ان کے پاس رغبت یا خوف جو بھی ہو تمہارے دل میں اس کے ساتھ جاؤ لیکن وہ تمہارے ساتھ احسان کریں گے چنانچہ ادھی نے کیا کیا ادھی جو حاتم تائی کے بیٹے تھے ادھی کسی امان یا تحریر کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگئے گفتگو کی تو وہیں وہ مسلمان ہو گئے یہ واقعہ مسند احمد میں آیا ہے تو بہرے آر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ادھی بیٹھے ہوئے تھے بات کر رہے تھے کہ ایک آدمی نے آ کر فاخی کی شکایت کی پھر دوسرا آدمی آیا اس نے رہزنی کی شکایت کی یعنی چوری کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھی تم نے ہیرہ دیکھا ہے ہیرہ یعنی ایک مقام کا نام ہے وہ والا ہیرہ نہیں جو جویل رہی ہوتی ہے ہیرہ نہیں ہیرہ ہا سے تو عدی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم نے ہیرہ دیکھا ہے اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم ضرور دیکھو گے کہ حودج نشین عورت یعنی ایسی عورت دو پالکی میں بیٹھی ہوتی ہے حودج میں ہیرہ سے آئے گی اور خانے کبہ کا تواف کرے گی اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا اور اگر تمہاری زندگی دراز ہو تو تم کسرا کے خزانے فتح کرو گے اور اگر تمہاری زندگی دراز ہو تو تم دیکھو گے کہ آدمی ہتیلی پھر سونا چاندی لے کر نکلے گا اور ایسے آدمی کو تلاش کرے گا جو اسے قبول کرے مگر اسے کوئی قبول کرنے والا نہیں ملے گا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم کو آگی کی خوشخبریاں دی کہ یہ چند دن کا یعنی فاخہ کشی اور چند دن کے مشکلات ہیں اس کے بعد مسلمانوں کے پاس کافی دولت آنے والی ہے تو حضرت عدی رضی اللہ نے وہ وقت بھی دیکھا جب حودج نشی عورتیں نکلتی تھی اپنے محرم کے ساتھ اور بالکل تھوڑے سے یعنی پہلے ایسا ہوتا تھا کہ بڑا بڑا خافلہ جاتا تھا کیونکہ ان کو خوف ہوتا تھا کہ کہیں راستے میں کوئی انہیں مار نہ ڈالے لیکن ابھی صرف ایک سنگل کپل بھی جاتا اور وہ جا کر عمرہ کر کے آتا تو سبحان اللہ وہ وقت عدی رضی اللہ نے دیکھا اور کسرا کی فتح میں بھی وہ خود موجود رہے یہ بنو تمیم کی یہ جو تعدیب جو پچھلے میں نے آپ کو بتائی کہ بنو تمیم ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میں نے بتائی آپ کو بنو تمیم نے جو حرکت کی تھی نا اکسایا تھا لوگوں کو ان لوگوں کی تعدیب کی گئی اور ان کو یعنی جب انہوں نے آ کر اسلامی کلچر دیکھا اسلامی یعنی مسلمانوں کو دیکھا تو وہ بھی اسلام خبول کر لیے تھے اور بنو طعی کا جو بت تھا اس کو توڑا گیا یہ دو اہم واقعات آج کے درس میں ہوئے اور جو کہ فتح مکہ اور غزو حنین کے بعد کے دو اہم ترین واقعات ہیں ان کے علامہ بھی بہنوں کئی اس دوران یعنی اس دوران اس وقت میں کئی چھوٹے چھوٹے واقعات بھی پیش آئے لیکن مسلمانوں اور بد پرستوں میں جو اصل محازارائی چل رہی تھی جو جنگ چل رہی تھی نا تو وہ تو فتح مکہ کے بعد عمومی طور پر یعنی تقریبا ختم ہو چکی تھی تو انشاءاللہ صرف النقبی کا اگلا پہلو اگلے دن دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے اور سمجھنے کی توفیق دے آمین یارب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ